اسلام علیکم دوستو بہت بری خبر سامنے آئی ہے بہت بری ڈیولمنٹ سامنے آ چکی ہے آرڈ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو فینسنگ ہو رہی ہے اس کی انفرمیشن دی گئی اور اس کے کوئی سٹیٹسٹک شیئر کیے گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ میں سٹیٹسٹک کی شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے اس کے علاوہ آپریشن رد الفساد کے بھی کچھ سٹیٹسٹک تھے جو انہوں نے سامنے رکھے تو ویڈیو کو زیادہ لمبانی کرنا چاہوں گا کیونکہ سٹیٹسٹک بلکل ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم کل جو میں ازادی منانے جا رہی ہیں اس کی اڈوانس مبارک پہلے سے آپ کو اس کے پیچھے ہماری جو پاک فوج ہے اس کی کربانیاں بہت زیادہ ہیں تو دیکھیں اوورال پہلے فینسنگ کی بات کر لیتی ہیں کیونکہ جو دوسری انفرمیشن ہے رد الفساد کی وہ اسے بھی بڑی ہے دوستو فینسنگ کا اگر افغانستان والا کام دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں تقریبا مکمل ہو چکے کچھ ایریز انہوں نے بتائی ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک ایریز تھے وہاں ابھی فینسنگ روک دی گئی تھی ماضی کے اندر ہی جب یہ آگاز کیا گیا تھا کہ انہیں اینڈ پر مکمل کیا جائے گا تو کوئی چویس سو سے لے کر پچی سو کلومیٹر جو ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے اس کا سترہ سو کلومیٹر ایریہ فینس کر دیا یہ ہے اور باقی جو ایریہ بچے ہیں وہ کافی مشکل تھا اب وہاں بھی فینسنگ ہو رہی ہے تقریبا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو افغانستان کی فینسنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اوورال ایران کی بھی بات کی جائے اور افغانستان کے جو پارٹ بچے ہیں ان کی بات کی جائے تو پورا منصوبہ دوہزر اکیس تک مکمل ہو جائے گا اب دوستو جو پارٹ بچے تھے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ گیارہ ہزار فٹ تک بلند تھے یعنی پہاریوں کے اوپر فینسنگ تھی جس پر ابھی بھی کام جاری ہے اور صرف وہ ایڈیا رہ چکا ہے جو کہ آپ کہنے کے انتہائی خطرنا کے ایڈیا لیکن پاک آرمی کی جانب سے وہاں بھی فینسنگ کی جاری ہے آپ ذرا خود ہی اندازہ لگا لیں کہ گیارہ ہزار فٹ تک بلند پہاریوں کے اوپر فینسنگ ہو رہی ہے اوورال اگر دیکھا جائے تو یہ نارمل جو حیثے بنتے تھے یا کم جو خطرناک ایڈیا تھے وہاں فینسنگ مکمل ہو چکی ہے ہنٹر پرسنٹ وہاں آپ کو پتر کافی اٹیک بھی ہوئے کہ فینسنگ کو روکا جائے اور افغانستان کی جانب سے آج کل الزام بھی لگائے گے جسے ہمارے فوراں آفیس کی جانب سے آج ہی جواب دیا گیا ہے کہ بھئی یہ جو فینسنگ ہے یہ لیکل ہے جبکہ افغانستان کہہ رہا تھا یہ لیکل ہے تو پاکستان نے اپنے آپ کو محفوظ کر رہی ہے الحمدللہ بری جانے بھی گئی ہیں اور بہت کچھ ہوئے جس کے بعد جا کر یہ فینسنگ مکمل ہوئی گیا ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت بڑا کارنام ہے جو پاکستان نے انجام دیا ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی آپ کا ایک دشمن ملک ہو اور آپ اس کے ساتھ فینسنگ کریں یہ ایک بڑا کارنام ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ ایریا جو بنتا ہے یہ میرے خیال سے بنتا ہے بلوچستان کا جسے فینس کر دیا گیا ہے اور کے پی کے کا ایریا میرے خیال سے سات سو تیس کلومیٹر بنتا ہے اور بلوچستان کا نو سو اسی کلومیٹر تک تو خیر دوستو اب آپریشن رد الفساد کی طرف آ جاتا ہوں وہ کافی زیادہ اہم انفرمیشن انہوں نے دیئی ہے انہوں نے بتایا کہ اپریشن رد الفساد کے دوران اگر دیکھا جائے تو ستر ہزار ویپنز نکالے گئے ہیں جو کہ برامت کیے گئے ہیں اسی طرح چیالیس ہزار کلومیٹر کا ایریا چھڑوایا گیا ہے آپ ذرا دیکھیں پاکستان کے اندر ریاست بنا کر بیٹھے تھے دہشت گرد چیالیس ہزار کلومیٹر کا ایریا پاکستان نے ریکاور کروایا ہے ان سے اس کے بعد دوستو مزید وہ کہتے ہیں کہ یہاں اٹھارہ ہزار دہشت گردوں کو بھی مانا گیا ہے تو ذرا اب دیکھیں نمبر کا بھی آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے اٹھارہ ہزار دہشت گرد مانے گئے ہیں کوئی مزاق نہیں ہے اٹھارہ ہزار دہشت گردوں کو ماننا اور ان کا نیٹ ورک اب دیکھیں کتنا بڑا تھا اسی طرح جو ویپنز ملے ہیں ان کی تداد آپ دیکھیں یہ تو ریاست کے اندر ریاست چھوڑے اتنی تو کوئی اور ملک پاکستان کی جگہ ہوتا وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو اتنی بڑی اتداد کے اندر یہ سب کچھ پاکستان نے ریکاور کیا اس کے علاوہ چار سو کلو ٹن تک بتایا جاتا ہے چار سو ٹن تک بتایا جاتا ہے ایمولیشن بھی حاصل کیا پاکستان آرمی نے یعنی ریکاور کیا ہے تو یہ موٹے موٹے سٹیٹسٹک ان کی جانب سے دیئے گئے تھے انتہائی بڑے سٹیٹسٹک ہیں یہ اور خطرناک سٹیٹسٹک ہیں دنیا کا اگر کوئی بھی ملک ہوتا امریکہ بھی ہوتا تو شایئی یہ سب کچھ نہ کر پاتا تو خیر پاکستان نے یہ سب کچھ کیا جانے بھی ہمارے فوجیوں کی گئی ہیں آپ کے سامنے ایک طرف انڈیا کا فرنٹ تھا دوسری طرف دوسری طرف بھی انڈیا ہی تھا لیکن امریکہ افغانستان اسرائیل کے ساتھ یعنی افغانستان کے اندر ٹو فرنٹ وار تھی پاکستان نے جو ایک ہی بار میں لڑی فینسنگ بھی کی اور خود کو جو پاکستان کے اندر والے علاقے تھے وہاں سے دہشت گردوں کا صفایہ بھی کیا تو دوستو آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کر دینا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہے اب تک ہی لیتنی تھا اللہ حافظ